بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اللہم صلی علی محمد عبنک و رسولک و صلی علی المومنین و المومنات و المسلمین و المسلمات اللہم صلی علی محمد کمات حب و ترسالہ ابھی جو کچھ ترابیاں پڑی ہیں اور جس ذکر کیا ہے دعائیں کی ہیں یہ اس کی رحمت اور فضل ہے اس کا کرم ہے اس کی عطا ہے جو بھی عبادت ہے تسبیح ہے ذکر ہے سب کچھ اس کی رحمت ہے ہم جو کچھ اس وقت ہیں اور تسبیح خانے بیٹھے ہیں یا جہاں بھی ہیں اور اللہ کے نام کو لینے والے ہیں اور کملی والے کے نام کو لینے والے ہیں اس کی رحمت ہے وہ چاہے وہ چاہے ہمارے ذہنوں کو ہماری طبیعتوں کو ہماری ہدایت کو بدل دے اور کہاں سے کہاں اٹھا کے پھینک دے یہ اس کی رحمت ہے کہ ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں رمضان کا پتہ ہے رمضان کا پتہ ہے کتنے مسلمان ممالک ایسے ہیں ان کے شہروں میں شہریوں کو رمضان کی خبر دیں اور وہ مسلمان ہیں انہیں کوئی پتہ نہیں کہ مسلمان اسلام کوئی خبر دیں اس میں ایک بات کر رہا تھا دنیا کا ایک مسلمان ملک ہے وہ کہتا ہے یہاں عمومی کوئی پتہ نہیں رمضان آیا گیا ہے آج سے بارہ سال پہلے میں یہاں آیا تھا کوئی عید کا پتہ نہیں تھا کوئی جمعہ کا پتہ نہیں تھا عید ہے جمعہ ہے رمضان ہے کوئی خبر نہیں کتنا بڑا کرم ہے مارے اوپر اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ باق جللہ شانہ نے اپنی رحمت سے ہمیں ایمان دیا اسلام دیا یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے یہ اس کی کتنی بڑی عطا ہے اور یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے اس کرم کیوں ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے اوپر شانی کریمی کا کتنا نزول ہے آج کا جو کھانا کھایا اور پھر اگلا کھانا کھائیں گے یہ اس کی رحمت کے بغیر نہیں ہے اور کھانا غزا کی نالی میں گیا ہے ہوا کی نالی میں نہیں گیا کئی لوگ ہسپتالوں میں چلے گئے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا صرف 32 لاکھ اس بات پہ لگا تھا کہ کھانا غزا کی نالی میں جانے کی بجائے ایک لگمے کا ٹکڑا ہوا کی نالی میں چلا گیا پھر جو ہسپتالوں کے چکر لگے اور وہ ہوا کی نالی سے وہ ٹکڑا نکل ہی نہیں رہا تھا آج جو کچھ ملا ہے یہ اس کی رحمت سے ملا ہے یہ اس کے فضل اور کرم سے ملا ہے اور یہ اس کی عطا اور شفقت ہے جو کچھ مجھے آپ کو عطا ہوا ہے جو کچھ بھی عطا ہوا ہے کل بھی جو ملے گا اس کی رحمت سے ملے گا آج رسک ہے آج صحت ہے آج عزت ہے آج مرکت ہے اور میرے اللہ نے میرا شرم اور بھرم رکھا ہوا ہے اپنی ستاری کا پردہ اور شرم کا پردہ دیا ہوا ہے یہ اس کی رحمت ہے رحمت ہے رحمت ہے اس کا فضل ہے کتنے خوش قسمت ہیں کہ قرآن سنتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں وہ وقت کیا ہوگا جب نہ کوئی سننے والا ہوگا نہ کوئی پڑھنے والا ہوگا اور قرآن کے حرف ہوں گے قرآن کے ورک ہوں گے حرف نہیں ہوں گے پھر پورے ملک میں سے اللہ نے آپ کو چنا پوری دنیا میں سے اللہ نے آپ کو چنا اس کی رحمت ہے رات مجھے کھڑے ہو کے تصمیخانے کے مقیمین بتا رہے تھے کہ ہمیں یہ نفع ملا یہ فائدہ ہوا یہ مسئلہ حل ہوئے اور یہ تبدیلی آئی اور یہ رمضان پہلا ہے جس رمضان میں ہم نے واقعی رمضان کو رمضان سمجھا یہ رحمت کے بغیر ہے کیا یہ اس کی عطا اور فضل کے بغیر تو ہے ہی نہیں یہ محض اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے اس کی انعیت اور شفقت ہے کہ اس نے اتنا ہم پہ کرم کر دیا اتنا فضل کر دیا اور اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں اگر کلمہ نصیب ہوگا تو اس کی رحمت سے ہوگا اور اگر جنت ملے گی تو اس کی رحمت سے ملے گی خود میرے آقا نے فرمایا گا اگر مجھے بھی جنت اللہ دے گا تو اپنی رحمت سے دے گا کتنے بڑے بڑے ساری عمر عبادتیں کرنے والے تصویہ پڑھنے والے ذکر کرنے والے آمال کرنے والے آخری وقت میں کلمے سے محروم رہے گئے تو اس کی رحمت پاکستان کے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے ان کا نام ہے تو اس کے جو مالک تھے موجودہ مالک ان سے جو پہلے مالک تھے یعنی ان کے والد یہ بس ایک بات کہتے تھے کوئی ملتا تھا نہ کہتا تھا دعا کرو اللہ مجھے عبدالغفور والی موت دے دے اور اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے بس دعا کرو اللہ مجھے عبدالغفور والی موت دے دے اور اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے اور اکثر لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ میاں صاحب آپ کو خاتمہ ایمان پہ تو چلو سمجھاتا ہے کہ عبدالغفور والی موت بس کہا کہ ایک بات ہے کوئی زندگی کے آخری چند ماہ پہلے کہنے لگے بس میرے جی میں آئے کہ میں مدینہ منورہ چلا جاؤں اور وہیں بقی میں میری موت کا کوئی سامان بن جا ہے اور جاتے جاتے کہنے لگے کہ دعا کرو اللہ میری نسلوں کا خاتمہ بھی ایمان پہ کر دے جو ان کا دوست تھا اس نے کہا کہ آج تک آپ نے نسلوں کی بات نہیں کی آج تک اپنی بات کہی ہے اور آج عبدالغفور کا نام بھی نہیں لیا تو وہ کیا قصہ ہے اب تو بتا دیں اب تو جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اب مجھے محسوسی ہو رہا ہے کہ میرا وقت قریب ہے کہنے کہ وہ ہمارا ایک ملازم تھا اور میرے والد صاحب نے مرنے سے پہلے مجھے ایک وسیعت کی تھی کہ میرا بیٹا میرے جتنے ملازم ہیں ان کو کسی کو نکالنا نہیں اور اس کے اندر ساری کے ساری غلطیاں اور ساری کے ساری حیرہ پھیریوں اور ساری کے ساری چوریاں اسی کے اندر تھی نشہ بھی کرتا تھا گھرے لئے زندگی بہت متاثر تھی اور بیوی کے ساتھ اس کی اگر کبھی نہیں بنی کبھی نہیں بنی اور ہمارے ساتھ اس کا معاملہ تو یہی تھا کہ اس کے ساتھ ساری کے ساری وہ حیرہ پھیری تھی اس کو تنبیہ کرتے رہتے تھے کبھی اٹھا کے ادھر لگا دیتے کبھی ادھر لگا دیتے جدر جاتا کام خراب تھک گیا نکال سکتا نہیں تھا کہ اببہ جی نے کہا تھا بیٹا میرے جو ملازم ہیں ان کو نہ نکال گئے اببے سے محبت تھی اور والد صاحب سے ایک عزت وقار تھا والد کا دل میں والد کی بات کا میں نے بھرم رکھا بھرم رکھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ عبدالغفور بیمار ہو گیا مجھے پتہ چلا کہ عبدالغفور بیمار ہے اور بہت سا بیمار ہے اور اس کی بچنے کی امید نہیں ہے تو میں اپنے دو دوستوں کو ساتھ لے کے اپنے منیجرز کو ساتھ لے کے وہ اس کے گھر چلا گیا فیکٹی ہی ملح میں اس کو کوارٹر دیا ہوا تھا کہ اس کے میں گھر گیا تو ایسے ہے جیسا میری انتظار میں اور مجھے دیکھتا ہی کہنے لگا کہ بہت سا آپ آ گئے ہیں اور بس میں آپ کا انتظار کر رہا تھا میں نے ساری عمر آپ کو ستایا آپ سے اکھیانتیں کی میں آپ سے معافیہ مانگتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں مجھے اللہ کے لئے معاف کر دے بلک بلک کے ہاتھ باندھ کے رونے لگا اور میں اپنی بیوی سے بھی اپنے گھر سے سب سے معافی مانگ چکا ہوں پر آپ کا انتظار تھا مجھے پتہ ہے آپ مجھے کوشنے ضرور آئیں گے اور یہ میرے زندگی کے آخری ایام ہیں اور دیکھیں جہاں آپ نے مجھے دل سے معافی کر دیا ہوگا وہاں آپ میرے ایمان کے بھی گوا رہے ہیں میں اللہ پر ایمان لائیا اس کے رسول پر ایمان لائیا اور ساری کی ساری کتابوں پر ایمان لائیا بس اس کے بعد جو آ رہا تھا نا دین کے بارے میں میں سب پر ایمان لائیا اور میں سب کا نام لے کے کلمہ پڑھتا ہوں پھر وہ کلمہ پڑھتا کلمہ پڑھتا اور کہا کہ میں نے اسے نا میں نے اسے کروٹ کے بعد لیٹا ہوا تھا کندے پہ تھپ کی دی بس ایسے میں نے ہاتھ رکھا ایک ہچکی سے وہ چلا کے کہا کہ میں اوپر اسے حسرہ سے کھڑا دیکھ رہا تھا اور اس کے خاتمے کو دیکھ رہا تھا اس کے خاتمے کو دیکھ رہا تھا بس اس دن سے میں نے دعا مانگنا شروع کی میرا مولا میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے اور عبدالغفر والی موت مجھے بھی دیتے تو نے اس پہ اتنا کرم کیا اتنا فضل کیا اور جو کچھ بھی ہوا تیری رحمت سے ہوا جو کچھ بھی ہوا تیرے کرم سے ہوا جو کچھ بھی ہوا تیرے فضل سے ہوا اب میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ میں چاہتا ہوں وہاں کی مٹی مجھے نصیب ہو جائے اب میں اس لئے اپنی نسلوں کے بارے میں مانگ رہا ہوں کہ زندگی کا سفر تو رواں دوا ہے مجھے امید ہے کہ میرا اللہ میرا خاتمہ ایمان کرے گا اب میں چاہتا ہوں کہ میری نسلوں کا بھی خاتمہ ایمان ہو کرنے کے جب وہ مر گیا اس کی تجہیز اور تکفین کی میں نے اس کی بیوی کو کئی دنوں کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ گیا بچوں کے ساتھ گیا اس کے کورٹر میں اور اس سے جا کے تازیت کی میں نے اس کی بیوی سے پوچھا کوئی اس کا کام نیک کوئی ایسی نیکی ہو بھی بتاؤ کچھ نہیں کہا آپ کے سامنے اس کی زندگی تھی مجھے اس کی کوئی نیکی نظر نہیں آرہی کوئی عبادت کوئی نیکی کوئی تصویر کوئی عمل نظر نہیں آرہی کچھ بھی نظر نہیں میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ نہیں جو کچھ ہوا ہے ایسے نہیں ہوا کچھ ہے کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے کچھ ہوتا ہے تو ہو چکا ہے اس کی وجہ بتاؤ لوگ سوچنے لگے میں اس کا چھوڑ کے آ گیا میں نے کہا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں پھر آؤں گا اور سوچو کوئی اس کی نیکی کونسی تھی کہ اس کی نیکی سے اتنا فضل اور کرم ہوا اور اس کا ایسا انوکھا خاتمہ ہوا کہ اس نے مجھے سب کچھ اس ماف کرنے پر مجبور کر دیا اور میں نے کھڑے کھڑی اس وقت سارے اپنے حق ماف کر دیئے تھے اس نے بیوی سے ہیں اس نے بچوں سے ہیں اس نے سب سے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا یہ معافی مانگ لینا اور معافیاں کروا لینا یہ قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے مقدر والے کو نصیب ہوتا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے رحمت ہے چند دنوں کے بعد پھر میں گیا ایک کشش تھی ایک بے چینی تھی ایک بے کلی اور بے قراری تھی کہ کیا بنا اس کا اور اس کا کیا بنا ہوگا میں ان کے پاس پھر گیا تو چاہتے ہی اس کی بیوی کہنے لگی کہ ہاں مجھے اس کی کچھ باتیں یاد آئی ہیں اور میں نے ان کو جھٹلانے کی بہت کوشش کی ہے نہیں یہ نہیں ہے اور پھر یاد آئی ہیں پھر یاد آئی ہیں آخر میرا میاں خواب میں آیا ہے کہنے لگے جو باتیں یاد ہیں یہی کچھ ہیں اسی سے بکشش ہوئی میاں صاحب آئیں گے تو انہیں بتا دینا اور فلان دن آئیں گے اور فلان وقت آئیں گے آپ اسی دن آئیں ہیں اسی وقت آئیں ہیں کہ آپ مصروف آدمی ہیں کس وقت بھی آ سکتے ہیں جو میرے میاں نے بتایا تھا فلان دن آئیں گے فلان وقت آئیں گے اسی دن آئے اسی وقت آئے اسی دن آئے اسی وقت آئے کہہ کہ میرے دل میں جو باتیں آ رہی تھیں میرے دل میں جو الفاظ آ رہے تھے اس کی سبب آ رہا تھا کہ کن چیزوں سے اس کی بکشش کا سامان بنا اور بکشش ہوئے ہمارے گھر کے قریب ایک بیوہ تھی جوانی میں بیوہ ہو گئے اس نے لوگوں کے گھر کام کرنا شروع کیا تو اس کو تحفظ نہ ملا بیچاری بہت پریشان ہوئی سب کی اس پر نظر تھی اس کے تحفظ نہ ملا کہ رنڈی تراندی ہے دوٹ اینی رامانڈیں دے رنڈی تراندی ہے دوٹ اینی رامانڈیں دے ہاں کئی سے نہ ملا شرم و حیاء کا پیکر یہ ادھر ادھر سے جو بھی مال لے آتا تھا ہر دس پندرہ دن کے بعد راشن لے کے ان کے دروازے کے بہر رکھ کے دروازہ کھٹ کھٹا کے چلا جاتا تھا اندر سے آواز آتی تھی بھائی غفور اللہ تجھے جزائے خیر دے اور تیرا خاتمہ ایمان پہ کری سامان رکھے دروازہ کھٹ کھٹا کے جتنا ان کا راشن جو بھی اس کو مجسر تھا رکھ رہتا تھا اور اسے پتا تھا کہ بھائی غفور عبدالغفور دے گیا ہے اور مائی کی اندر سے آواز آ دی بھائی عبدالغفور تجھے اللہ جزا خیر دے اللہ تیرا خاتمہ ایمان پر کرے اور کہنے لگے کہ ایک اور تھا کبھی کبھی رمضان میں رمضان میں پورا مہینہ نہیں پورا مہینہ نہیں اے نہیں پورا سال نہیں رمضان کے پورے مہینے میں یہاں ہمارے ہام مسجد میں ترابیہ ہوتی ہیں ترابیوں کے بعد بیٹھ کے ایک بزرگ ہیں جو قرآن کا خلاصہ بیان کرتے ہیں مزامی نے قرآن وہاں جا کے کبھی بیٹھ جاتا تھا اور اس محفل میں شامل ہوتا تھا کسی کونے میں کوئی روزہ نہیں رکھا اس نے آج تک بس جا کے بیٹھ جاتا تھا اور مجھے اس نے خواب میں بتایا اس محفل میں جا کے بیٹھنے سے وہاں جو اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ تھیں مجھ جیسا بے حیثیت بھی ان رحمتوں میں رنگ آ گیا میں آپ پہ حیران ہوتا ہوں میں جت تصمیخ آنے میں آنے والوں پہ حیران ہوتا ہوں میں درست پہ حاضری دینے والوں پہ حیران ہوتا ہوں یہ کتنا ان کے اندر اللہ نے عزت عظمت وکار شان و شوقت اور کتنا کمال رکھا ہے میں اس بات پہ حیران ہوں میرے دوستو جو کچھ بھی ملا ہے اس کی رحمت سے ملا ہے وعد وقت بازمندے دیکھتا ہوں بیت الخلا صاف کر رہے ہیں کچن لنگر برطن اور تصمیخانہ صفائیاں کر رہے ہیں پھر مجھے وہ واقعہ جا جاتا ہے بھنگی خان کا کہ وہ بھنگی خان کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اس کی قبر کشائی جب کی تو ویسے کا ویسہ تھا دھائی پونے تین سال ہو گئے تھے وہ ویسے کا ویسے بڑا ہوا تھا بلے آ اسی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہور ہم تو مریں گے نہیں اللہ کا عاشق تو صدا زندہ ہوتا ہے اللہ کا عاشق مرتا نہیں ہے یہ اس کی رحمت ہے اس کی رحمت ہے اس کا خضل ہے کہ بھکر میں بکھر میں دریانے رخ پلتا اور قبرستان کو اٹھانے لگا اور لوگوں نے اپنی میتیں قبرستان سے نکال کے منتقل کرنے لگے اور ملک نواز کہنے لگے کہ میں بھی کہا کہ ہمارا کوئی پتھان تھا کہی سے پھرتا پھراتا بچارہ آیا تھا اور مسجد کی خدمت مسجد کی داری مسجد کا پانی چٹائیاں اور لوگوں نے اس کا نام بھنگی خان رکھ دیا اور کوئی روٹی دے دیتا تھا کوئی کپڑا دے دیتا تھا زندگی گزرتے گزرتے بھائی پو نے تین سال پہلے بھنگی خان بھی مرا تھا میں نے کہا اس کا کوئی وارث نہیں اس کی قبر بھی دریان اٹھا کے لے گا بڑوں بڑوں کی قبریں کھولیں تو بند کر دیں ان کی شخلیں مسک ہو گئیں تھیں جب بھنگی خان کی قبل کھولی تو بھنگی خان تو ویسے پڑا ہوا تھا اور ایک پیغام دے رہا تھا کہ لوگوں مجھ سے بھنگی خان کھانے سے کچھ نہیں ہوتا اگر اللہ کے ہم میرا نام خاصان خاص میں لکھا ہے اپنی رحمت اور فضل میں لکھا ہے اپنی عطا و کرم میں اللہ کے ہم نام لکھا ہے تو مجھے جتنا گندہ کہو برا کہو اور اللہ کی نظر میں اگر اچھاؤں تو پھر ایسے ہوں گا کہ قبریں اس شخص کے تن پہ اور اس شخص کا تن قبروں پہ حرام ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے اور کوئی کیڑا کوئی گلنا کچھ چیز اس کے قریب نہیں آتا یہ زندگی ہے جو رحمت سے میری آپ کی گزر رہے اور ایک رحمت کا ایک ایسا جھونکہ ہے جو صرف رمضان میں ملتا ہے ایک رحمت کا ایسا جھونکہ ہے جو صرف رمضان میں ملتا ہے اور وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت یہ رحمت کا جھونکہ صرف قرآن میں ملتا ہے وظیفہ پڑھتے ہیں نا رحمت ہوتی ہے وظیفہ قبول ہوتا ہے کہتے کام بن گیا تصمی پڑھتے ہیں نفل پڑھتے ہیں عامال کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کام بن گیا کام بن گیا اس کی رحمت ہوتی ہے تو کام بنتا ہے اس کا فضل ہوتا ہے تو کام بنتا ہے جب خود کہتے ہیں ایک ہے میں رحمت کو تلاش کروں ایک ہے رحمت مجھے تلاش کرے فضل مجھے تلاش کرے مقدر اور نصیب مجھے تلاش کرے اس کے لئے فرمایا ہے جب ہمارے قرآن کو سنونا توجہ کرنا غور کرنا فَسْتَمِعُوْ لَهُوَا أَنسِتُو توجہ غور دھیان کان دینا اگر تم ایسا کروگے ایسا کروگے تو ہماری رحمت تمہارے اوپر برسے گی اس رحمت سے پھر دنیا کے سارے قام مشکل حل پریشانیاں دور مقاصد منظور اور ناکامیاں ختم الجھنے ختم حالات بہتر رہت رحمت خوشحالی سب کچھ ملے گا اس رحمت پہ میں نے تو جب سے یہ ٹوٹ کا بتانا شروع کیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے سنتے ہوئے توجہ دو دھیان دو اور جس کو یہ قرآن پاک کی تلاوت کا ٹوٹ کا میں نے دی ہے میں نے پچھلے سال بھی بیان کیا تھا جس کو یہ دیا اور جس نے کیا ہے مجھے تو اس کے نتائج ملے ہیں ریزلٹ ملے ہیں اس کی براکات ملی ہیں اس کے کمالات اپنی ذات سے بھی ملے ہیں اور اللہ کی مخلوق نے بھی بتائیں بہت کچھ ملے ہیں جب اس کی رحمت آگئی باپ نرازتہ اس نے جہدات سے آگ کر دیا نکل جاتا ہوں منت کر کر کے سفارشیں کرا کرا کے باپ کو راضی کر دیا اور راضی کر کے اس کا دل جیت لیا اب وہ کہتا ہے تو نے میرا دل جیت لیا یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تے رہے ہیں ہاں لہو کلم تے رہے ہیں یہ بڑی گہری بات ہے لہو کلم تے رہے ہیں اللہ سے کہہ دے مولا یہ لکھا ہے بد وقتی مٹا کے خوشبقتی لکھتے اللہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک کیوں کہتے ہیں دعائیں تقدیر کو بدل یہ لکھا ہے یا اللہ یہ لکھا ہے جب اس کی رحمت آتی ہے اس کا فضل آتا ہے اور اس کا قرب آتا ہے پھر اللہ پاک بندہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ کر دیتا ہے اور اپنی رحمت کی چھوہ اپنی رحمت کی برکت اپنی عطاؤں کی شفقت کر دیتا ہے جب اس کا فضل اس کا کرم اس کی رحمت اور برکت نصیب ہوتی ہے میرے دوستو یہ زندگی کا ایک بہت بڑا ثبت ہے کہ ہمیں ہر وقت اس کی رحمت کو تلاش کرنا ہے اور ہر وقت اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے کونسے عمل میں اس کی رحمت کونسے بول میں اس کا فضل کونسے ادا میں اس کا کرم کہاں چھپا ہوا ہے اس کو تلاش کرنا ہے اور میں پل پل اس کا محتاج ہوں اور پل پل اس کا بھکاری ہوں اگر یہ میں نے تلاش کر لی دنیا بھی پا جاؤں گا آخرت بھی پا جاؤں گا رشق بھی پا جاؤں گا رحمت بھی پا جاؤں گا کونسی مسلم دعا ایسی ہے جس کے پڑھنے سے دولت ملتی ہے کونسا لفظ ایسے ہے جس کے پڑھنے سے عزت ملتی ہے کونسے بول ایسے ہیں جس کے پڑھنے سے سارے بول اس کی رحمت کے بغیر عرشوں کے پر پہنچتے ہی نہیں ساری تصمیعوں سارے نفل سارے مشہدے سارے مجہدے اور ساری قربانیوں اس کریم کے عمر کے بغیر اس کی رحمت کے بغیر عرشوں پر پہنچتے ہی نہیں ہیں یہیں دنیا کی ہواوں میں حل اور تحلیل ہو جاتی ہیں اس کی رحمت ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس کی اس کی عدا کو قبول کر لو اس کی رحمت اور قرآن سننے میں اس کی رحمت ہے توجہ کر لو دھیان کر لو میں رحم کر دوں ترحمون تاں کیا تم پر رحم کروں لعلکم ترحم تم پر رحم کروں اور رحم رحم میں سب کائنات کی مرادیں ہیں رحم میں ساری کائنات کی باتیں ہیں اور جو ماندہ سو ملا اس کی رحم اس کی جب رحمت موجوں پر ہوتی ہے پھر کرم اور شفقت ہوتی ہے ہمارے ساتھ ایک پھولوالا بیٹھا ہے تو وہ گاڑیوں پر نا پھول سجاتا ہے یہ باراب کی گاڑی اس نے پھول کی لڑیاں سجاتا ہے تو کہنے لگے کہ مجھے جو ہے وہ کسی نے کہا کہ تُنہیں ایک کمری کی سیج بنانی ہے دلہ کی تو انہیں کہا کس کی انہیں کہا صدیق خان کانچوں کی صاحب کا وزیر خارجہ تھا مرڈر ہو گیا کہہ روڑ پکے میلسی کا بہت بڑا سردار تھا میں ڈر گیا میں نے کہا پتہ نہیں پیسے کھا جائے گا وہ ڈیرہ ہے لے جائے گا کہلے گا میں گیا بہت بڑا محل بہت بڑے گھر بہت بڑے کمرے ایک کمرہ کہا انہیں کہ یہ کمرہ جو ہے آپ نے سجانا ہے میں نے دیکھا کہ بھئی اتنے من پھول لگیں گے اتنا لڑیاں اتنا اس دور میں میں نے کہا جی میں چھ ہزار پی لوں گا انہیں کہت نہیں ہے تجھے تو اچھا بنا رہا کہلے گا میں نے ساری کوشش کی جتنی بھی ہے محنت کی اس کو سجایا بنایا شادی ہو گئے اب صدیق خان بیٹھا ہے ببرچی کا بل سامنے ہے میراسی کا بل سامنے ہے پھولوں والوں کا بل بل آ رہے ہیں نا اب سب کے بل ادا کر رہا ہے کہہ رہا ہے اپنے منشی کو اس کو اتنے دے دو یہ جو ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں نا یہ ایک ایک چہرے پل میں چہرے کی اتار چڑھاؤ دیکھتے رہتے ہیں میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا ایک خان آئے جو موج پہ ہے بھی ہزار منگی جاؤ اوہ اس کے لئے کیا ہے کہہ میں ڈر گیا میں نے تو چھ ہزار بھی بہت مانگے تھے میرا خرچہ تو ہوا تھا آٹھ سا نو سو اس دور میں نے چھ ہزار مانگے اور میں پانچ ہزار کو دیکھوں میں کہوں بڑی کمائی ہے پانچ ہزار میری یہ کہتا ہے بیس ہزار ماں کہہ میں نے کہا نہیں خان آج موج پہ بیٹھا ہے خوش بیٹھا ہے دے رہا ہے میری بار یہ ہے میں ڈرتا بہتا ہوں یہ کون ہے خان صاحب یہ سیج بنائی اچھا اچھا ٹھیک ہے کتنا ہے انہیں کہ چھ ہزار انہیں کہ کتنا ہے انہیں کہ چھ ہزار نہیں ہے بیس ہزار نہیں ہے وہاں کہ بیس ہزار دے ہو چلو جب کریم خود کہتا ہے آو بیس ہزار لو تم چھ ہزار لیتے ہو وہ کہتا ہے فَاسْتَمِعُوْ لَهُوْ وَأَنْسِتُوْ آو توجہ کرو تھوڑا سا دھیان کرو میرے قرآن کی سمجھ آئے نہ آئے کان دو میرے اللہ کا کلام ہے کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں میں قرآن پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے پھر میں نماز کرتا ہوں کہ اللہ میرا مجھ سے باتیں کرے رحمت الرمضان ان آیات کی بارش ہے وہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے بل ساتھ منشی بیٹھا ہوا ہے اتنے دے دیں اتنے دیں ایک سخی کے ساتھ میرا تھوڑا سفر ہوا سخی کے دیرے پہ گیا اور بھی تھے مجھے اپنے اندر گھر لے گئے قرآن ہی حویلی ان کی بنی ہوئی کہنے لے گئے میری اممہ والد صاحب کی شادی اٹھتالیس میں ہوئی تھی فورٹی ایٹ میں اس دور کا گھر یہ بنا ہوئی تھوڑی دیر ہوئی تو ان کا منشی آگیا مکھن اور جوار کے ڈھوڑے سے خود بھی کھایا میں نے بھی کھایا اور منشی آگیا تو کچھ سائل بھی آگیا ایک بندہ آیا اس نے کہا جی میرا ایسے ایسے مسئلہیں ایسے ہیں تو اس نے کہا کہ اس کو اتنے دانے دے دو منشی لکھ رہا تھا دوسرا آیا اس نے کہا جی میری گدہ ریڑی تھی اس ساری گدہ ریڑی سمیت دونوں چوری ہو گئے انہیں کہا لکھو اس کو گدہ ریڑی جو ہے اس کو نئی لے کے دے دا تیسرا آیا اس نے کہا جی میری بیوی بیمار ہے اس کو ساتھ خون کی بوتنیں لگنی ہیں میں نے بہت منت کی ہے کوئی دینے کو تیار نہیں ہے انہیں کہا اس کو ساتھ خون کی بوتنوں کے پیسے دے دو ایک اور آیا اس نے کہا جی غریب ہو آج کل فصل نہیں ہوئی تو کچھ گھر کے دانے اس نے کہا اس کو اتنے مند یتنے مانگے دانے دے دو میں چھپ کر کے دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا میں نے ان سے ایک بات کہی میں کم از کم لکھین آتا ہے جو بندہ مستحق ہے یا کائن ایدہ اندھانی بڑھونی دا سمجھ نہیں ہے میں کم از کم دیکھتے تو ہیں کہ وہ بندہ مستحق ہے یا نہیں مجھے ایسے دیکھ کے کہنے لگے وہ دیتے ہوئے مجھے نہیں دیکھتا وہ رب میرا ہے وہ اندھا ہونے سے تو پاک ہے تو کہ وہ لا شریک ہے وہ مجھے نہیں دیکھتا اور میں بھی نہیں دیکھتا اور میرا پھر مجھے لوٹا دیتا ہے لوٹا دیتا ہے میں اس کی عطا پہ صحاوت کرتا ہوں سخی کبھی مال کی طاقت پہ یہ تھوڑا سا موٹی بول رہا ہوں یاد رکھئے گا سخی کبھی مال کی طاقت پہ مال کی بنیادوں پہ صحاوت نہیں کرے گا وعدے کی بنیادوں پہ صحاوت کرے گا پھر سنیئے یہ بات سخی قوی مال کی بنیادوں پر سخاوت نہیں کرے گا وہ وعدوں کی بنیادوں پر سخاوت کرے گا وہ وعدے ہیں ملنے ہیں اور وہ دیتا ہے مجھے بھی اور میری نسٹوں کے میں اس کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا آٹھوں پارٹس کی ان کی دکان ہے انہوں نے ایک شیشہ ایسا لگایا ہوا تھا ایک ادھر شیشہ لگایا ہوا تھا ایک ادھر کیونکہ تین چار اس دکانیں تھیں اسی سبجیکٹ کی تو آتے جاتے گاہک پہ نظر تھی وہاں کون سا گاہک ہے یہ گاہک اس دکان سے چڑھ کے یہاں آ رہا ہے ریڈ گرانا ہے گاہک کو باندھنا ہے سمجھ گئے تو انہوں نے شیشہ لگایا ہوا تھے ایسی شیشہ لگایا ہوا تھے کسی خاص پوزیشن میں مجھ سے کہنے لگے ذرا اوہ دیکھو جا چاچا اللہ دیتا آنڈا پہ چاچا اللہ دیتا نئی بڑا ہو گیا پھر لوگوں نے ہاتھ کمتا تھا کٹ لگا دیتا تھا چھوڑ دیا سگرٹ ایسے پیتا ہوا چاچا اللہ دیتا ایسے چلتا ہوا آ رہا ہے مجھے کہنے لگے دیکھو یہاں آنکہ رونا شروع ہو جائے شیشہ میں دیکھ رہا تھا چاچا اللہ دیتے کے ساتھ میری پہلے بھی کئی بار ملکاتیں ہوئی تھی ایک دفعہ وہ ہوئی کہ مجھے ایک بندہ لے گیا میں ایسے جا رہا تھا اور ووٹ ڈل رہے تھے اس کو کوئی ووٹ تو دے دے بھائی میرا شعبہ یہ نہیں ہے کننا میربانی کر چاچا اللہ دیتا کہنے لگے حکیم صاحب پیو ماہی ہوئے میں پیسے کی دیکھڑا پیو ماہی یعنی میں نے ووٹ بیچا ہوا ہے اس کو تو میں نے لارہ لگایا ہوا ہے میں نے فلان جگہ سے پیٹے بھی دیئے ہوئے اور شناخرکار بھی وہ لے گئے ہیں پکا کام کرتے ہیں خیر وہ چاچا اللہ دیتا سے کیا کرنا تھا وہ تو چناکتی کار بھی لے گیا اور پیسے تو چاچا اللہ دیتا آیا نا سگرٹ پیتا ہوا قریب قریب آ کے اس نے سگرٹ پھینکے پاؤں کے اوپر دیا پاؤں مرار کے آیا ہاش صاحب سلام علیکم آو جی بیٹھے چکر کیوں کر کے بیٹھ گیا تھوڑے در کے بار رہنے شروع کر دی پیکٹیکل ہی آنسوں تھیں اوریجنل اوریجنل آنسوں تھے ایسے رو رہا ہے اور ہیچ کی آ رہی ہے وہ میرے اور اس کی علاوہ کسی کو ترس نہ آیا نہیں سب کو ترس آیا سب نے دیکھا نا ہم تو کہاں نہیں جانتے تھے تو رو رہا تھا گھر آٹا نہیں ہے یہ فلان بیماری ہے ڈاکٹر آشک علی ہے وہ ایک پرانا ڈاکٹر تھا تو اس کی پیسے بھی دینے ہیں دوا کے فلان کے کرنے ہیں فلان کے کرنے ہیں تو وہ ہائش سب کہنے لگے اچھا اور وہ کہاں وہ کتنے پیسے ہیں ٹوٹل بیل ٹوٹل بیل بتاؤ وہ کتنے ہیں انہیں کہاں کتنے ہیں وہ نہیں یہ چاچے نے ایسے کامتے ہاتھوں سے بڑی احتیاس سے لیے جیم میں ڈالے اور کہنے لگے اب ایک آنے والا شیشہ تھا ایک جانے والا شیشہ تھا جو جانے والی شیشہ میں نے دیکھا چاچہ پھر ایسی اس نے جیم میں ہاتھ ڈالا اور سستہ ڈکریٹ ہوتا تھا سوہ روپے کی ڈپی وہ نکالا چاچہ نے مالش کی ماچس سے اور چاچہ پھل لا جواب بہترین میں نے جب یہ دیکھا اس واقعے کے انجام بتا رہا ہوں تھا میں نے دیکھا میں نے کہا حسد یہ کیا کیا ہے آپ نے یہ کیا کیا ہے کہنے لگے سورہ دن رب کو دوکھے دیتا ہوں اور وہ بھی ایسے جانتا ہے سگریٹ پیتا ہوا ایسے لہراتا ہوا آتا ہے پھر جا کے اسے دوکھا دیکھ کے روتا ہوں مولا یہ دے دے یہ دے دے وہ کہتا ہے پتہ ہے چلو فرشتہ دے جو کوئی بات نہیں وہ میرے دوکھے امہ اس کے دوکھے پھر اللہ اس دوکھے مجھے دیتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے جو ملا ہے اس کی رحمت سے ملا ہے جو ملے گا اس کی رحمت سے ملے گا آیا وہ جب وہ ووٹو والی بات یاد ہے کہ پیوم آئی وے میں پیسے کے دیکھنا ووٹ بیچی تھا تھا ہے مر گیا بچھا ہمیں اس کی رحمت چننی ہے کس موقع پہ اس کی رحمت ہے کس قدم پہ اس کی عطا ہے اور کس مقام پہ اس کی شفقت ہے اور تلاوت جب ہو رہی ہے خود فرماتے ہیں پہ دو کام کر لو فستا میں او لہو وانسیتو توجہ کرو کان دو ہاں کیا اچھا یہ توجہ اور کان تاکہ تم پر رحمت کرو اور میری رحمت کی بارش ہو جائیں اور میری عطا اور شفقت کی بارش ہو جائیں اور میں تمہارے رزق مال جان عزت عبرو اور برکت کو ایسی اپنی رحمت سے ڈھانک دوں پھر ہر اٹنے والی میلی آنکھ چاہے وہ جادو کی شکل میں ہے جنات کی شکل میں ہے نظرِ بد کی شکل میں ہے وہ حاسد اور حسد کے اور کینے کی شکل میں اور بگز کی شکل میں اور امتقان کی شکل میں اور حملے کی شکل میں اور کسی وار کی شکل میں ہے میری رحمت ایسے ڈھال بن جائے گی اور میری رحمت ایسے ڈھال بن کے تیرے سارے مسئلے حل کر دے گی مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزوں کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گیا تو رمضان میں موقع ہے قرآن توجہ سے سن لیا کریں دیہان دے دیا کریں نہیں سمجھ آتی پھر قرآن قرآن ہے قرآن تو سننا بھی ثواب ہے تو اس نیت سے سنیں کہ مولا تیرا وعدہ ہے تو اپنے وعدوں کا سچا ہے اور تو اپنے وعدوں کا بالکل سچا ہے تو اپنے وعدوں پہ مولا کرم کر اور رحم فرما اور مجھے پتہ ہے تیرے رحم سے میرے ساری دنیا آخرت کی نسلوں کے کام بن جائیں گے انشاءاللہ توجہ کریں گے قرآن کو دیہان دیں گے پڑھنے میں بھی اور سننے میں بھی دعا سے پہلے پھر بھول جاتا ہوں کچھ اعلانات ہے تیرہ چودہ اور پندرہ رمضان تیرہ چودہ اور پندرہ رمضان کہ مجھے چفتیں پہلے نہ دے دیا کرو میرے جھولویں پڑی رہے گا ایسے سامنے رکھا کرو پھر مجھے یاد رہے گا آج تیرہ رمضان کی چودہ اور پندرہ ایامیں بیس کے روزے ہیں یہ تو فرد روزے ہیں نفلی روزے ایامیں بیس کے ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی اگر صورت فاتحہ والا وہ تین دن کا عمل کر لیں تو رنگ رنگ ہو جائیں گے عجیب عمل چھوٹی سی مختصر سے ویسے ہی راتیں ہیں سردیوں کی راتی میں پوریا زیادہ ہوتے ہیں یہ تو مختصر یہ وہ رات ہوئی یہ وہ سہری کے لئے اٹھا دی صورت فاتحہ کا عمل کر لیں بہت کمال عمل ہے ایامیں بیس کا عمل کسی کو پتہ نہیں ساتھ والے سے پوچھ لیجئے کل انشاءاللہ اتوار کو صورت القافرون کی عمل کے بعد صورت رحمان کا عمل کو خوش قسمت ہیں وہ جو اس میں شامل ہوں گے سوہ سو دفعہ صورت رحمان والا عمل جو جنات سوہ لاکھ دفعہ کرتے ہیں اور اس کی برکات ان کی نسٹوں میں حیرت انگیز ہیں جس نے مواقعات سنے یا پڑھے ہیں ہم انشاءاللہ اگر سوہ سو دفعہ کریں گے تو اس کی برکات اللہ کے نام کے برکت سے انشاءاللہ کل صورت القافرون کی عمل کے بعد زہر کے بعد صورت القافرون کی عمل کے بعد صورت رحمان کا عمل ہوگا اور ایک اعلان اور بھی ہے کہ اللہ کے مہمانوں کی ایک خدمت ہے جو آپ نے کرنی ہے ہمارے ہاں دھو بھی آتا ہے اور وہ ساٹھ روپیر فیس سوٹ لیتا ہے اب تنگ کر رہا ہے کہ پیسے بڑھائیں جبکہ لاہور میں رہنے والے اگر آپ حضرات ہیں روزانہ کتنے سوٹ ہو جاتے ہوں گے دس بیس تیس تو ہوں گے انداد زیادہ ہوتے ہیں تو وہ سوٹ دھوتا بھی ہے اور اس تو ہی کر کے دے جاتا ہے تو وہ اب پیسے زیادہ مانگتا ہے تو میری کوشش یہ ہے کہ مدینے والے کے مہمان ہیں ان کو جتنا سستہ سے سستہ بہتر سے بہتر سہولت کا نظام ہو سکے تو اس کے لیے اگر لاہور والے حضرات کا کوئی رابطہ ہو کوئی دھوبی ہو تو اس کے لیے آپ کو ہمارے جو ہے استقبالیاں میں بیٹھے ہوئے جو حضرات ہیں ان سے رابطہ کر لیں گے تو دو دھوبی ہو جائیں دو لے جائیں ایک ہو جائے ایک لے جائیں تو اس سے زیادہ خیدہ ہوگا دوسری چیز آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ جو کارڈ دیا ہے نا آپ کو یہ اس لیے دیا ہے ہوتا یہ ہے دیکھیں ایک پیٹ کا بچہ ہے ایک گود کا بچہ ہے پیٹ والا بچہ تو چلو پل ہی رہا ہے ماں فکر زیادہ گود والے کا کرتی ہے جو یہاں مقیم حضرات ہیں جن کا چوبیس گھنٹے قیام ہے وہ حضرات اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کارڈ کی غفلت کی وجہ سے دسترخان تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اور ادھر ادھر سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے گھر میں کھانا ہوتا بھی ہے لیکن وہ تصویح خانے میں آکے مقیمین کا کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں اور بقیادہ بیجتی بھی کرتے ہیں لڑتے بھی ہیں یہ واقعات میرے پاس آ رہے ہیں بیزت کرتے ہیں لڑتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے جو چوبیس گھنٹے یہاں بیٹھے ہیں کیا خیالے پہلا حق ان کا ہے یا نہیں ہے اچھا پھر کیا ہوتا ہے ایک دم ریلے کے ریلے آتے ہیں ایک دم اور کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں یہ بیچارے بکھے بیٹھے ہیں اب ان کو پریشانی ہوتی ہے وہ بھاگتے ہیں تندور پہ کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں جی آپ ہمارا کھانا ہی پورا نہیں کر سکے انہیں تو پتہ ہے کہ مجمع اتنا مجمع ہے اتنے بندے ہیں ہم نے اتنا کھانا بکانا ہے الحمدللہ بہترین کفایت ہو جاتی ہے تو یہ کارڈ جو آپ حضرات کی خدمت میں دیئے ہیں یہ اس لیے دیئے ہیں کہ آپ حضرات کو تکلیف نہ ہو پریشانی نہ ہو اور اس کے دکھانے کو اپنے لیے خدا نہ خاصتہ کوئی ذلت محسوس نہ کریں کہ جی آپ ہم سے کارڈ کیوں مانگتے ہیں آپ کی راہت آپ کا سکون آپ کا آرام آپ کا احترام آپ کی ضروریات کے خیال کے پیش نظر یہ کارڈ ہیں ہمارے ساتھ مجھ سلسل واقعات ہو رہے ہیں پراتھوں پہ آکے بندے ہیں کئی لڑتے ہیں کہ میں اتنے پراتھے دو اتنے دو بھائی ہمارے پاس مہمان ہیں تسبیحانے کے ہم نے تو ان تسبیحانے کے مہمانوں کا فکر کرنا ہے تو میری ترخواست یہ ہے اپنے کارڈ اگر گلے میں ڈال لیں تو اچھی بات ہے ورنہ اس کو ذرا تھوڑا سا محفوظ رکھیں اور گن بھی نہ ہو جائیں اور آخری گزارش آپ کی خدمت میں ہے جو کاغذ کا فارم دیا ہے آپ کو کاغذ کا فارم اس پر آپ نے تین طبی اور تین روحانی مشہدات ضرور لکھیں نام اپنا موبائل نمبر دو تین بندوں کے موبائل نمبر ضرور لکھیں بعض وقت ایک نمبر بند ہوتا ہے تو دوسرا تین طبی تجربے جو آپ نے آزمائے جو آپ نے آزمائے کسی بیماری کے لئے تین طبی تجربے اور تین روحانی تجربے خواتین بھی مرد بھی ضرور لکھیں یہ صدقہ جاریہ ہے یہ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی نسلوں کے کام آئے گا رحمتیں برکتیں خوشیاں خوشحالیاں اور خیریں یہ آپ کی نسلوں کے اور ساتھ رمضان ضرور لکھیں تاکہ ہم رمضان والی چھپنے کی کتاب میں آپ کا وہ شامل کریں اللہ کی مخلوق کو فیض عام رمضان کا حوالہ ضرور دیں اس قام کے اوپر اللہ پاک آپ کو جزائی خیر دے سبحان اللہ بحمدہی سبحانک اللہم و بحمدک اش Orient و لا الہ الا انتا نستغفر کبا نتوب اليک سبحان ربک رب العزت و اسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین استغفر الله العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم رب اغفر ورہم وانت خیر الرحیمین آمین برحمتِ 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 کیا ہنے ایریس سنو دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کیوں اللہ والے دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے بتائیں تسو اللہ والے بتائیں تسو سو بیس گھنٹے اب ایک کام کریں ہم نے ساری اس کی لکھی ہے صبح نمازِ فجر سے لے کر رات یہ درست اور درست کے بعد مجالس آپ کو ساڑھے پانچ گھنٹے مصروف رہتے ہیں نماز نماز درست ذکر خاص زہر کے بعد کی تعلیم اس ساری چیزیں ملائیں پانچ نمازیں سارے کچھ سارا کچھ ملانے کے بعد ساڑھے پانچ گھنٹے کتنے ساڑھے پانچ گھنٹے ساڑھے پانچ گھنٹے لگتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں ساڑھے پانچ گھنٹے نکالیں واقعی کتنے بجتے ہیں ساڑھے اٹھارہ گھنٹے ساڑھے اٹھارہ گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں ساڑھے اٹھارہ گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ اپنے وقت کے خود امیر ہیں اب آپ خود سوچیں ساڑھے اٹھارہ گھنٹے بھی ہوتے ہیں اور پھر بھی ہم دن میں پانچ دفعہ سوئیں اور اٹھانے والوں سے لڑ پڑے سوچیں تھڑے دل سے سوچیں اور ہمیں اٹھانے والے ہمارے محسن ہیں ہمیں اٹھانے والے ہمارے مخلص ہیں اور ہمیں اٹھانے والے ہمارے جانسار ہیں جو اپنی نیندیں حرام کر کے کیا ان کو نیند نہیں آتی سوچیں چوبیس گھنٹوں میں سارے آمال ملا کے سارے آمال ملا کے ہم ساڑھے پانچ گھنٹے جو ہے وہ آمال کی طرف توجہ ہوتی ہے باقی ساڑھے اٹھارہ گھنٹے بالکل ہمیں فرصت ہے ساڑھے اٹھارہ گھنٹے ذکر تصویح تلاوت اچھا ایک بندہ ہے وہ اس کی ساری چیزیں مان لیں ہر چیز اس کی مان لیں اور کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ایک میری مان لیں میرے اللہ کہتے ہیں تیری ساری مان لیں کچھ میری مان لیں کچھ مجھے تھوڑا سا جب وقت دیتا ہے تو صحیح دیں صحیح تو اس پر میں ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہنے لگے نہیں سونے کی انگوٹی بنا کے لائے تھے کیوں نہیں لی وہ اس پر ناراض ہو گئے ایک صاحب کی بات کر ساڑھے پانچ گھنٹے اچھا آپ گھر بار چھوڑ کے آئی کیوں ہیں چوبیس گھنٹے سونے کے لیے کیوں ہیں میں نے اس سے آرش کیا کہ ایک نمبر حال جو ہے بعض حضرات بیسمنٹ میں ہیں اگر طبیعت خراب ہے بعض ادھر ہیں سب ایک نمبر حال میں ہوں جن کی طبیعت واقعی خراب ہے اور وہاں آپ تسلیح رکھیں ایسے ذمہ دار موجود ہیں جو اپنی طبیعت خراب کر کے سونا چاہتے ہیں ان کا بھی علاج کرنے والے وہاں ہیں احتیاطاں جن کی طبیعت خراب ہو جاتی ہیں احتیاطاں جن کی طبیعت خراب ہو جاتی ہیں وہ موجود ہیں احتیاطاں جن کی طبیعت خراب ہو جاتی ہیں آپ کا بھلا آپ کی خیر خواہی جتنا منت جتنا پاؤں یہاں دبائے جاتے ہیں کہیں چلے جائیں اتقاف کرنے والے میں میں دعویٰ نہیں کرتا اتنی منتیں اور جتنا تربیت اور دن رات عامال تسبیحات کا ماحول ہے آپ کہیں چلے جائیں آپ بہت جگہوں سے ہو کے آئے ہیں جتنا دن رات تسبیح ذکر عامال سیکھنا سکھانا اللہ کے خزانوں سے لینا ملنا جتنا دن رات یہاں یہ فیضان یہاں ہے شاید کہیں اور ہو میں دعویٰ نہیں کرتا کہیں اور نہیں ہے میں دعویٰ نہیں کرتا شاید کہیں اور ہو اب بتائیں کیا کریں ہاں نہیں اب پہلے یا تو سونے کے اگوٹھی کا فیصلہ کریں آپ کہاں جا رہے ہیں یا تو وہ فیصلہ کریں یا پھر آپ سے کوئی مل کے بیٹھیں ابھی بیٹھیں کہاں جا رہے ہیں بتائیں اور سونے کے انگوٹھی سب سے بہترین سونے کے انگوٹھی وہ ساڑھے پانچ گھنٹے کے تھوڑی سی توجہ ہے وہی سونے کے انگوٹھی ہے اس میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں اس میں زمرد بھی ہے یاکوت بھی ہے مرجان بھی ہے لا جورد بھی ہے سب کچھ یہ ہے اب بتائیں مجھے پہلے مجھے ساڑھے پانچ گھنٹے کا اپنے آپ کو حساب دیں آنی بتائیں ساڑھے پانچ گھنٹے ہیں اور آپ حضرات کے لیے ہیں یہ ایسا کر لیتے ہیں عمومی ایسا ہوتا ہے صبح شام فجر کے بعد ذکر ہوتا ہے عشاء کے بعد بیان ہوتا ہے باقی سارا دن ان کو کہہ دیا جاتا ہے مرضی ہے تلاوت کرو سوو چھوڑو عمومن اعتقاف کی دنیا یہی ہوتی ہے قیام کی دنیا یہی ہوتی ہے صبح بیان ہوتا ہے اور شام کو کچھ تھوڑیشی بات سارا دن کچھ بھی نہیں ہوتا مجھے یاد ہے میں نے کئی بار مساجد میں اعتقاف کی ہے مساجد میں اعتقاف تیسرے چوتھے روزے کے بعد اس طور میں تو موبائل ہوتا تھا نہیں نہیں ہوتا تھا موبائل کی دنیا نہیں تھی تیسرے چوتھے روزے کے بعد بس اس کے بعد زہر تک خوب سونا زہر پڑھ کے پھر سونا پھر اثر کے بعد تولیاں بن کے بیٹھ جانا اور بار بار گھڑی دیکھنا اور پھر افطار اور افطار کے بعد پھر سو جانا کہ ہم تو ویسے ہی تھک گئے ہیں کھا کھا کے اور اس کے بعد ترابی پڑھی یا نہ پڑھی پھر ساری رات بیٹھ کے جاکنا اور گپیں ہاکنا اور رات تک پھر یہ اعتقاف ہوتا تھا جو میں نے دیکھا اور مجھے خوف آتا تھا در لگتا تھا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم کیا کر رہے ہیں میں ہم کو سمجھاتا ہوں منت کرتا رہتا تھا میرے دوستو میری منت ہے آپ سے درخواست ہے کیا خیال ہے اتنے دیر سے جو منت کر رہا ہوں کس کی خیر کھائی ہے کس کا فیدہ ہے کیا خیال ہے اچھا آپ جو سوئیں گے نا اگر آپ اگر سوئیں گے اس کا ہمارا فیدہ ہے آپ کہیں گے وہ کیسے نہ لڑائی ہوگا نہ جھگڑا ہوگا اے جاو جا توں یہ نہیں ہوگا آپس میں مو ماری نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا شیر ستے چنگے چلو جو ستے گھنے سوتے رہے ہیں اٹھیں سوئیں کھائیں پیئیں لیکن جس سے ماں فکر کرتی ہے تصویخانہ ایسے فکر کرتا ہے محنت بس ایک نچوڑ نکالا ہے ساری منت کا جس طرح ماں فکر کرتی ہے تصویخانہ ایسے ہی فکر کرتا ہے جیسے ماں فکر کرتا ہے تصویخانہ تو ایسے ہی فکر کرتا ہے آپ حضرات کا میری تو منت اور درخواست ہے اور خواتین کے طرف ایک درخواستی ہے ہم نے کچھ خواتین کی لسٹ بنائی ہے جن کو ہم واپس بھیجنا چاہتے ہیں کیونکہ ساری رات وہ موبائل پر باتیں کرتی ہیں کسی کو سونے نہیں دیتی کچھ مرد حضرات بھی ہیں پچھلے سال بھی ہم نے کچھ خواتین واپس بھیجی تھی کیونکہ وہ سارا رات پھر موبائل پر باتیں یا آپس میں باتیں کسی کو سونے کسی کو ذکر کسی کو تصویح کسی کو آمال نہیں کرنے دیتی اور پھر وہ سارا دن سوتی ہیں کوئی تصویح اور اجتماعی آمال میں شامل نہیں ہوتی امیر ہے دو تین دن میں فیصلہ ہو جائے گا ان خواتین سے عرض کریں گے کہ آپ تشریف لے جائیں میری عرض ہے کہ رات کو آرام کریں اگر آرام نہیں ہے تو نیچے حال ہے تلاوت تصویح لائٹ انجل رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ پوری سہولت ہے اور اپنے الارم کی گھنٹی منت کر رہا ہوں پہلے بھی منت کی تھی الارم کی گھنٹی اتنی اونچی ہوتی ہے کہ بس ساتھ والی کی نیت کھل گئے ہمارے قیامت کے دن ایک معزن کو اللہ اس وجہ سے پکڑے گا کہ تونے وقت سے پہلے ازان دی تھی اور مسلمانوں کی آنکھ کھل گئی تھی آپ بولو معزن تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن سردار ہوگا اس کے سر پہ تاج ہوگا لیکن ایک معزن کی پکڑ صرف اس بات پہ ہوگی کہ تونے وقت سے پہلے ازان دے دی تھی ازان کا وقت داخل نہیں ہوا تھا اور لوگوں کی نیت کھل گئی تھی تجھے مخلوق کی نیت کھولنے کے جرم میں پکڑ ہے لین لگ جاؤ تو جو موبیل کے ذریعے اور سائی رات باتیں کرنے کے ذریعے مدینے والے کے مہمانوں کو ستائے اور خدمت والوں کی منت کو نہ مانے اور انچے تو اس کا واحد حل یہ ہی ایک اسے اجازت دے دی جائے درخواست کر دی جائے کہ وہ تشریف لے جائے کیا خیال ہے منتیں بھی کی جائیں پاؤں بھی پکڑے جائیں عرض بھی کیا جائیں مارے مولانا بھی بتاتے ہیں اعلان کرتے ہیں اور وہ بندہ ماننے کو تیار نہیں برکے انچتا ہے اور ایک ایک بندے سے لڑتا ہے اس کا کیا حال ہے آپ کے پر آپ ہی بتائیں فیصلہ کر دیں پھر میں وہ کرتا ہوں ایک دفعہ نہیں کئی بار سمجھایا اور وہ بندہ ماننے سننے کو تیار نہیں آپ مجھے جو فیصلہ کہیں گے آپ سارے میرے بڑے ہیں قابل احترام ہیں بتائیں میں کیا کروں انچتا ہے آپ کی رائے ہیں کہ واپس بھیج دیں اور کسی کی رائے آپ کی بھی رائے واپس بھیج واپس بھیج دیں واپس بھیج دیں آپ کہتے ہیں تین دن کی محلت دے دیں اگر وہ نہیں مانتے پھر کہتے ہیں زبرستی واپس بھیج دیں آپ آپ بھی تین دن کہہ رہے ہیں آپ بھی محلت کہہ رہے ہیں کل کا دن دے دیں مان جاتے ہیں اور اگر وہ تین دن کی محلت میں تو احتیاط کریں اور اس کے بعد واپس اپنی روٹین پہ آ جائیں تو دیکھئے ایک بات ارس کرو ایک بندہ چیخ و پکار کر کے موبائل پہ سائیرات باتیں کرتا ہے یا چار بندوں کو ساتھ لے کے محفلوں میں باتیں کرتا ہے اور سارے کوئی تسبیح اور عامال اور سونے والوں کو متاثر کرتا ہے اس ایک بندے کی وجہ سے سارا مجمع متاثر ہے پھر وہ دن کو کسی اجتماعی عمل میں شامل نہیں ہوتا اور کسی معمول میں شامل نہیں ہوتا یہ معاملات خواتین میں زیادہ ہیں اور مردوں میں ہیں ہماری باقیدہ ایک جماعت بنی ہوئی ہے جو سارا دن ان چیزوں کو واج کرتی رہتی ہے ایک جماعت ہے پوری وہ سارا دن ان چیزوں کو پڑھتی رہتی ہے کرتی رہتی ہے پھر بیٹھ کے اپنی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کرتے ہیں معلومات یہ کون بندہ ایسا ہے جس کا مقصد صرف یہاں سونا ہے اور کوئی کام نہیں اور لڑنا ہے علشنا ہے یا موبائل ہے بس میری درخواست ہے اچھا یہ ساری باتیں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ میں آپ کو ڈانٹ رہا ہوں یا منت کر رہا ہوں اچھا منت کے بیشے نفع کس کا آپ کے یہ جو آپ کی خدمت میں منت کر رہا ہوں یہ سارا نفع آپ کا ہے کہ آپ کا وقت قیمتی بڑے جھولیاں بھر کے جائیں مسائل حل ہو جائیں تسبیخانے میں آئے ہیں اللہ کی رحمت خزانے قدرت سے فیض رہت برکت خوشیاں خوشحالیاں پا کے جائیں ساری ساری منت کا خلاصہ یہ ہی ہے آپ تھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچیں گے خواتین بھی مرد بھی آپ محسوس کریں گے یہ فقیر ہمارا خیر خواہ ہے ہماری بیٹھی منتیں کر رہا ہے اس دن میں آیا ذکر خاص ہو رہا تھا میں پاؤں سے لوگوں کو اٹھا رہا تھا پاؤں دبا رہا تھا ان کے پاؤں برابا دبا کے انہیں اٹھا رہا تھا کہ ذکر خاص پہ چھاؤں ہو گئی ہے رحمت کی برکت کی آؤ جھولیاں بھر لو آؤ جھولیاں بھر لو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کی جوتیوں پہ پاؤں بھی نہ دوں اگر جگہ نہ ملے تو پاؤں یوں ٹیڑا رکھ کے جاتا ہوں کہ آپ مدینہ والی کے مہمان ہیں اس دنے ایک بندے نے میری جوتی اٹھا کے رکھی ادھر کی جوتیاں ادھر پھینکیں ادھر کی ادھر پھینکیں مجھے بہت حصہ رہا ہے میں نے کہا میری جوتی کوئی اتنی مقدس ہے کہ تو نے ان کے جوتیوں کی بے اکرامی کی مجھے تو آپ کی جوتیوں کا بھی احترام ہے جوتیوں کا بھی احترام نہ چاہتے ہوئے بھے آپ کی کوئی میری ذات سے ہو گیا ہو بعض لوگ اب مثل میں جا رہا ہوں شڑک پہ ایک بندہ موٹ سیکل کھڑا کرتا ہے ہیلمٹ اتارتا ہے اس کو سٹین لگاتا ہے اور اگر میں کھڑا نہیں ہوتا کہتے جی دیکھیں مغرور آدمی سلام ہاتھ نہیں ملاتا اور پتہ ہے مجھے اس نے ہاتھ ملا کے پکڑ کے کھڑا ہو جانا ہے کہتے کھڑے میری پہلی بات سال رہے اور میں بھاگا جا رہا ہوں کہ خواتین کے تصویخانے میں جہے وہ سٹیکر کی آواز نہیں آ رہی یا فلان جگہ یہ کام ہے یہ فلان یہ خدمت ہے فلان یہ ذمہ داری ہے اب مغرور ہوں یا مجبور ہوں یا مغرور ہوں یا مجبور ہوں کیا کروں تو میری منت ہے کہ اس ساری درخواست میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں خواتین سے بھی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میرا مطلوب آپ کی خدمت میں یہی ہے کہ آپ کا وقت قیمتی ہو یہ میں اس اعلان کے اوپر آج لکھ رہا ہوں کونسا روزہ ہے بارہ روزہ ختم ہوا اس کی رات تیرمی کی رات تیرہ کی رات یہ کاغذ محفوظ رکھیں پھر دیکھتے ہیں اگر کوئی حضرات ایسے ہیں جو نقصان اپنا کرنا چاہتے ہیں پھر کیا کریں ہاں ان کی خدمت میں یہی عرض کریں گے کہ وہ تشریف لے جائے اللہ پاک کو خوش رکھے آپ کو اچھا جائے کوئی سوال کسی کا جی پیچھے سے کوئی سوال کریں آپ کو سنتا رہتا ہوں کوئی ایسا جس نے کبھی سوال نہ کیا جی کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نام مشکلات اور مسائل اور پریشانیوں کے لئے ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ کے نام جو ہے وہ اگر یا حفیظو اکیلا پڑھیں تو جنات تنگ کرتے ہیں یا حفیظو کے ساتھ یا اللہ لازم پڑھیں یا اللہ یا حفیظو نہیں ایسا نہیں یا حفیظ خود ہفاظت ہے وہ بھی اسی کا نام ہے جس کا نام ساتھ ملا رہے ہیں اللہ اس کا نام ہے نا تو حفیظ میں تو اسی کا نام ہے خود ہفاظت ہے اور سوال کسی کا جی جی فرما رہے ہیں کہ تسبیح ترابی کی فضیلت بتا دیں تسبیح ترابی کی فضیلت کیا ہے ہاں جی کسی کو پتا ہو اس کا فائدہ ہو آپ کے سامنے آیا ہو کسی نے صلاة و تسبیح پڑی ہو اس کا کام بنا ہو اس کی مشکل تلی ہو اس کو روحانیت ملی ہو اس کو فیض ملا ہو اس کو خیر ملی ہو اس کو برکت ملی ہو بتائے کوئی ہاں نہیں جی حضرت عباس کو توفہ ملا ہو سکے تو روز پڑھ ہفتے کے بعد مہینے کے بعد سال کے بعد ورنہ زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں یہ کہتے ہیں ایسی عظیم نماز ہے روحانی قوت میں زبرز اضافہ ہوتا ہے فرائز کی پابندی ہوتی ہے فرائز نماز کی اور کہتے ہیں کون سے نوافل اضافی نوافل پڑھنے پہ جررت ہوتی ہے یعنی توفیق ملتی ہے اور کسی کا فائدہ صلاح تو تسبیح کا مشاہدہ تجربہ بتائیں بھائی جی میں اطرف دیکھیں میں نے اے نہیں پوچھا میں نے کہا آپ کا کوئی مشاہدہ ہوتا ہے جی نہیں روایت نہیں پوچھی مشاہدہ پوچھا جی نہیں کہتے ہیں میں نے چار ہفتے پڑھی تھی صلاح تو تسبیح اپنی سواری اور گاڑی کے لیے اللہ نے مجھے گاڑی دی چار ہفتے پڑھی تھی جی اس وقت تو فائدہ بتائیں لولہ ایک کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہتے ہیں دو ہزار چودہ سے میں صلاح تو تسبیح پڑھ رہا ہوں درس سنا تھا آپ کا آپ نے درس پورا صلاح تو تسبیح پہ دیا تھا کہتے ہیں کوئی ایسا کام جو میں سمجھتا ہوں مشکل ہوتا ہے لیکن صلاح تو تسبیح پڑھتا ہوں اللہ اپنے خاص کرم سے اس مشکل کام کو حل فرما دیتا ہے اچھا الحمدللہ لیاور کسی کا کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہوئی سال ہوا بہت دمائن کوئی فائدہ نہیں ہوا شب برات میں میں نے صلاح تو تسبیح پڑھی میری طبیعت ٹھیک ہو گئی بیماری ختم ہو گئی اور کسی کا کوئی فائدہ مشاہد ہاں جی اور کوئی بتانا چاہے گا یہ اس کے فائدے ہیں آپ نے سوال کیا ہے روایت بھی سامنے آگئی فائدے بھی سامنے آگئی جی آپ سوال کریں بھان جی ہے چودہ سال کی عمر ہے پڑھتی ہے رات کو سامنے آتے ہیں اور پھر چیخ مار کے اٹھ بیٹھتی ہے اگر کوئی اٹھائے تو درتی ہے اور چیخیں مارتی ہیں بھان جی اس کا حل بتائیں صورت اخلاص کا کڑا دیں تین دفعہ دائیں تین دفعہ بائیں اور تین دفعہ اوپر اور یہ آپ کیا بتا رہے ہیں دون ملخ خزانے پڑھیں خواب میں اگر کوئی بندہ ڈر جائے تو تین بار حدیث میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور بائیں طرف تھتکار دے اور جی صورت القافرون ایک ہزار ایک دفعہ کا دم کیا ہوا تیل کانوں میں بھموں پہ لگائے جسم پہ استعمال بھی کر ناف میں بھی ٹھیک ہو جائے در ختم ہو جائے ہاں نہیں ازان اور آفا سے تم والا عمل پڑھ کے دم کریں اللہم بسم کا پڑھے مسلسل پڑھے مسلحل ہو جائے بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یہ مسلسل پڑھے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے آپ کا ایک مشہدہ ہے جی کہتے ہیں یہ ایک مشہدہ ہے والاکر تین دفعہ دروشریف ایک دفعہ سورت فاتحہ تین دفعہ کل واللہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھ کے یہ عمل اصحابِ کحف کی روح کو حدیہ کریں اور پھر اصحابِ کحف کے نام پڑھے اور دم کریں اچھا اور گیارہ دفعہ اللہم بسم کا کحف کی اطمیق ہے جی گیارہ دفعہ سانس روک کر کحف پڑھیں ہاں جی یا حفیظ یا سلام گیارہ دفعہ پڑھیں ہے جی انگلی سے چاروں طرف کحف لکھ ٹھیک ہے ایک چیز میں بتاتا بچوں میں خوف دھر جانا اور چیخ مارنا سانپ نظر آنا اس کے دو اسباب ہیں ایک جناتی اور شیطانی ایک جناتی سبب ہے اور ایک نمکین سبب ہے جتنی بھی روز بروز چکن پکوڑے سموسے تلیوی چیزیں یہ چیزیں کھائیں جائیں گی جتنا زیادہ کھائیں گی اندر ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے توفان پیدا ہوتا ہے پھر بابوں کے پاس پھر ادھر ادھر پھر پھرا کے اپنی گزا پہ نظر نہیں رکھتے میرے پاس ایک بچی کو لائے گیا بلکل یہی صورتحال تھی میں نے کہا اس کو شہد گھول کے پیلاو دن میں چار پائیں دفعا شہد گھول کے پیلاو چار پائیں دفعا نمک مرچ کسی بھی شکل میں ختم کر دو بس نمک مرچ گوش اور تلیو چیزیں سب ختم کر دو بچی ٹھیک ہو گئے اس کی بنیادی وجہ وہ گزائیں جو کھا رہی تھی ان گزاؤں کا توفان تھا ان گزاؤں کا توفان تھا یہ بہت اہم چیز ہے بعض اوقات گزاؤں کی غفلت اور بے احتیاطی سے کلام الہی کی تاثیر سے مشکوک ہو جاتے ہیں اللہ سے یقین ہڑ جاتے ہیں ارے فیدہ نہیں ہو رہا جبکہ بیماری تو کھڑی کہیں اور جگہ ہے اللہ نے دنیا کو دارالعصواب بنایا ہے روپ تو کھڑا ہی کہیں اور ہیں ہاں جی اور کسی کا سوا جی ہاں تھلسیمیا کا علاج بتائیں جو تھلسیمیا کا علاج جس پہ ہر ہفتے کھون کی بوتل ہر مہینے ہر پندرہ دن کے بعد ہر ہفتے کھون چڑھاتے ہیں لگاتے ہیں بوتل بچوں میں تھلسیمیا کوئی ہے کسی کے پاس علاج بتائیں دھماسہ بوٹی کیسے نہیں کیسے طریقہ دھماسہ کو باریک پیس کر اس کے کیپسول بنا دیں جی جی ہوتی ہے دھماسہ اس کے کیپسول استعمال کریں ایک کیپسول صبح دو پہل شہر ایسے اور آپ کا مشاہدہ ہے نہیں لتو کا سرکہ سیب کا اور دو انجیر کے ٹکڑے یہ آپ نے تو یہ تو خون کی کمی کے لیے تھا تھلسیمیا کے لیے آپ نے کوئی آجمائے آپ نے بھتیجی کو دیا پھر بھتیجی کو کھلانے کا کہوں ٹھیک آپ یہی فارمولا اس سے ایچ بی ہیمو گلوبین زیادہ ہو جاتا ہے آپ نے آجمائے آجمائے کسی سوال ہوئی تو سوال ختم نہیں اللہ والے آپ کا کارڈ نمبر کیا ہے کارڈ ہے ٹھیک تھلے جی کہتے ہیں ہمارے ادارے کی دوا ہے ہیپٹیٹس نجاب سیرب اور جہر شفائے مدینہ بہت لوگوں پہ آزمائی ہے تھلسیمیا کے لیے آدھا چمچ آدھا چمچ شفائے مدینہ ہو اور ایک بڑا چمچ نجاب سیرب گھول کے پلا دیں دن میں تین بار تھلسیمیا کے ادھا سے کوئی سوال کسی کا جی بیٹے کی عمر گیارہ سال ہے اور آگے پتہ نہیں اس کے خون کی مقدار میں ہیموکلوبین خود زیادہ ہے ادھر کم ہے ادھر زیادہ ہے آکسیجن کی مقدار بھی کم ہے آجی اس کا حل بتائیں اس کا حل میں بتاتا ہوں آپ آپ جوارش جالی نوس خود بنائیں صحیح اجزاد کے ساتھ اور اس کی عمر کتنی ہے اسے آدھا چمچ دن میں تین سے پانچ بار دیں آپ کو چند دن چند ہفتے دیں جوارش جالی نوس جوارش جالی نوس کا نسخہ چار ہزار سال پرانہ ہے بعض کہتے ہیں چار ہزار سال پرانہ چار اور لیکن جو میری تاہ تحقیق ہے یہ پانچ ہزار سال پرانہ جالی نوس اسکلی بوس یوانس بوس یہ اصحاب کاف کے نام جالی نوس پانچ ہزار یا کئی ہزار سال قرآنہ نسخہ آج بھی یہ تین سو بیماریوں کا علاج ہے کتنی تین سو بیماریوں کا علاج اگر کوئی جوارش جالی نوس کو سمجھ لیں تین سو بیماریوں کا علاج ہے کہتے ہیں شوگر بھی کنٹرول کرتی ہے اگر کوئی سمجھ جائے تین سو بیماریوں کا علاج ہے جوارش یہ نوس نوس کا بہت بڑا ہے ہر کتاب میں ہر جگہ موجود ہے کیوں بھئی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ہے ہر جگہ موجود ہے تک کی ہر کتاب میں جوارش جالی نوس کا نوس کا موجود ہے مجھے شفاق کیسے ملی میں بھی ہے بہت بیمار کتاب میں تو میں کہتا ہوں وہ استعمال کر رہا ہے اس سے انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا نفع بھی ہوگا اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے مجھے آپ کے آرام کا کچھ احساس ہو رہا ہے کئی دنوں سے کہ مسلسل لمبی نشست پیاس بھی لگتی ہوگی آپ کو میں چاہتا ہوں آپ کو آرام کے لیے ساڑھے اٹھارہ گھنٹوں میں کمی نہ آ جائے بیٹھے تشیب چھیک تو میں جا رہا ہوں کہ ساڑھے اٹھارہ گھنٹے سے کمی نہ ہو جائے میں آپ ساتھ خیانت نہ کر بیٹھا اس لیے احساس رہتا ہے کیونکہ ابھی بھی سونا ہے ماشاءاللہ فجر کے بعد بھی سونا ہے زہر کے بعد بھی سونا ہے اثر کے بعد بھی سونا ہے مغرب کے بعد بھی سو جائے تو اچھی بات ہے اللہ پاک آپ کی قربانی خلوص کو قبول کرے یقین جانئے مجہدے والا مجمع ہے اگر تھوڑا سا مجہدہ بڑھا دیں موبیل کی طرف توجہ ختم کر دیں اور موبیل کو بند رکھ دیں اور تصویح خانے سے باہر نہ جائیں اور تصویح خانے کے اندر والے عامال پہ توجہ کر لیں مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی بندہ کل بھی بتا رہے تھے کھڑے ہو کے بندے کہ ہم رمضان یہاں آ کے گزارا ہے اور کوئی خالی کیا ہوں مجھے یاد نہیں ہے کوئی خالی کیا ہوں مجھے یاد نہیں ہے اللہ پاک جھولیاں بھر کے دولت عزت رزق صحت روحانیت اپنا تعلق عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ صبح ملقات ہوگی آپ سے اور انشاءاللہ باتیں اور جگانی کی منت انشاءاللہ میرے ذمہ ہیں اللہ کو خوش رکھے ٹھیک ہے نا تھوڑی سی توجہ بڑھائیں منت ہے آپ سے درخواست نچاتے ہو آپ کا وقت قیمتی ہو آپ کا ٹائم قیمتی ہو آپ یہاں آئے ہیں پہ تو خود بھیکاریوں میں آپ کو کیا دوں گا اللہ کے خزانوں سے ہرے بھرے جائیں مالہ مال جائیں تو تھوڑی سی توجہ بڑھا دیں تھوڑا سا دھیان بڑھا دیں سونے کی پوزیشن اس طرح بیٹھنے کی پوزیشن یہ نہ بیٹھا کریں اس طرح اگر بیٹھا ہو تو فوراں اپنے آپ کو سنبھالیں کہ بیجی میں اس طرح بیٹھ رہا ہوں اس کا مطلب ہے میں چاہتا ہوں کہ میں سو ہوں انسان ہے یہ گیر اختیاری طور پر ایسا ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے ہو جاتا ہے تو اس لئے اپنے آپ کو چکر نہ کر کے بیٹھیں اور توجہ سے بیٹھیں اور سارا دن کے عامال میں توجہ دیہان ہو پوری مستقل مزاجی ہو تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت نفع ہوگا اور فیدہ ہوا ہے اور ہوگا کیا نہیں ہو رہا آج ماشاءاللہ بارہ روزیں ختم ہوئے ہیں تو اللہ پاک کا فضل ہے اللہ قبول کریں سبحان اللہ بحمد سبحان وعبقری حساب